کانگریس کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے مالو بھٹی وکرمارکہ نے ریاستی حکومت سے سوال کیا کہ تلنگانہ میں گزشتہ ساڑھے ساتھ سالوں میں جو ڈالت بنائی گئی وہ کہاں گئی ریاستی اسمبلی وزیر فینانس ٹی حریش راو کی بجھر تخریر پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے چیف نیسر کیچن شکھ راو سے مطالبہ کیا کہ وہاں پاشی پروجیکٹ کی حیثیت منظوریوں اور کرشنا کے دارہ تیار سے مطالبہ مسائل پر وائٹ پیپر جاری کرے اور گوداواری ریور منیجمنٹ بورس اور ریل سیما لفچ ایرگیشن پروجیکٹ پر بھی انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کو یہ سمجھنے میں آٹھ سال لگے کہ کانگریس آندر پردیش تنظیم نو خانون کے تحت ریاست سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے پر مرکز کے ساتھ لڑنے پر اسرار کر رہی انہوں نے کہا کہ حکومت مرکز سے یہ کہہ رہا ہے کہ حمایت کر رہی کہ وہ اس سے تھوڑا پیار چاہتا ہے اور نوٹ بندی اور اس کی دیگر کاروائیوں کی حمایت کرتا ہے ریاستی حکومت کی طرق سے باون کروڑ روپے کی مالیت خسارے کو ظاہر کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں مالو نے کہا کہ حکومت کے خرضے اور زمانتوں نے ریاست کے خیام کے لیے ستر ہزار روپے کا خرض بڑھا کر اس وقت پانچ اشارہ پانچ لاکھ کروڑ روپے کر دیا ہے انہوں نے کہا ریاستی حکومت نے آنے والے مالی سال دوہزر بائیس سال تیس کے لیے ایک بڑا بجٹ پیش کیا تھا لیکن دوہزر چودہ تا پندرہ کے مالی سال کے بعد سے بڑے بجٹ کی تجویز اور اخراجات میں کمی کرنا حکومت کے لیے بخائدہ رسم بن گئی ہے جو کہ اس کے مجوزہ بجٹ مختص کا چوبیس فیصد سے زیادہ تھا